موسیقی موسیقی اس کا کنسپٹ اس کو ہم ڈیٹیل سے یہ سمجھیں گے اور اینڈ پہ ہم اس کی اینیمیشن بھی دیکھیں گے اور پھر اس کو ہم ایم سی کیو سے بھی کلیر کریں گے اس کا کیا کنسپٹ ہے تو آئیے آج ہم لیکچہ شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم الیکٹر موٹک فورس کی ڈیفنیشن کریں گے الیکٹر موٹک فورس کو ہم ایم ایم ایف پڑھتے ہیں اور اس کو کیپٹل ای سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیفنیشن میں ہم کہتے ہیں انرجی سپلائی ڈو یونٹ چارج اگر بیٹری ڈیونٹ چارج کو انرجی سپلائی کرے تو اس کو ایم ایف کہتے ہیں لاشت میں ہم نے الیکٹر پاور پڑا تھا اور الیکٹر پاور میں ہم نے کیا گا تھا انرجی سپلائی ڈ بائی بیٹری ان یونٹ ٹائم وہاں پہ پرٹیکولر ٹائم تھا اگر انرجی پرٹیکولر ٹائم میں سپلائی ہو رہی ہے تو اسی کو ہم لیکٹک پاور کہہ دیں گے ہاں اگر ہم ٹائم کی بات نہ کریں جیسے ہم کہہ رہے ہیں انرجی سپلائیٹ تو یونٹ چارج بائی سیل سیل کیا کرتا ہے یونٹ چارج کو انرجی سپلائی کر رہا ہے تو جو انرجی سپلائی ہو رہی ہے یونٹ چارج کو اس انرجی کو ہم ایم ایف کہہ رہے ہیں ایلیکٹر موٹک فورس کہہ رہے ہیں اب یونٹ چارج کا مطلب ہے چارج وون کوولم جب بھی دیفنیشن کرتے ہیں تو یونٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں یونٹ وون کو کہتے ہیں تو یہ ہم نے دیفنیشن دیکھ لی اب ساتھ ہی دیکھیں ادھر میں نے یہ فارمولا لکھا ہوا ہے فارمولا بھی اس کا یہ ہی ہے ایم ایف is equal to energy supplied to یونٹ چارج اب دیکھیں یہاں پہ یونٹ اس کا لکھتے ہیں تو ایم ایف بیسیکلی والٹیج ہی ہوتی ہے کون سے والٹیج ہیں جو میکسیموم ہوتے ہیں میکسیموم کیسے ہوتے ہیں اس کو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا یونٹ بھی والٹ ہوگا اور والٹ کس کے غلق ہوگا انرڈی کا یونٹ جول ہوتا ہے اور چارج کا یونٹ کوولم ہوتا ہے تو اس کا یونٹ بن گیا وولٹ and وولٹ is equal to جول پر کوولم تو اس کا مطبع ہوا کہ الیکٹر موٹی فورس ایک فورس نہیں ہے اگر یہ فورس ہوتی ایم ایف فورس ہوتی تو اس کا یونٹ نیوٹن میں آتا کیونکہ فورس کا جنہیں نیوٹن ہوتا ہے تو اب اس کا یونٹ کس میں آرہا ہے بولڈ میں آرہا ہے یا جول پر کولم میں آرہا ہے اس کا مطبع یہ ایم ایف ہے یعنی نرجی سپلائی کرتی ہے بیٹری یونٹ سیل کو ان سیل سیل کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں یہ میں نے سرکر ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اس میں بیٹری ہے بیٹری سے پوسٹی ٹرمیلے سے چارج فلو کریں گے اور نیکٹیو کی طرف آئیں گے مطلب کنویشن کرنٹ فلو کر رہا ہے اور یہ کونسٹنٹ کرنٹ فلو کر رہا ہوگا یہاں پہ کیوں کونسٹنٹ ہے کیوں کہ رزیسٹنس ایک جیسی رہے گے تو کرنٹ بھی ایک جیسا رہے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بیٹری میں نے یہاں پہ ریپریزنٹ کی ہوئی ہے یہ جو بیٹری ریپریزنٹ کی ہوئی ہے موجود ہوا ہے اس بیٹری کے اندر بھی ریزیسٹنس ہیں یعنی کولین ہیں تو یہاں پہ چہہے گا اور ایک اوپوزیشن کو بیٹری کے ریدان بھی ہو رہی ہوا گی اوپوزیشن کا ہم کا بیٹری یا انٹرل ایساس آف بیٹری کے انٹرلی کےrien کو بیٹری شہ kişی کے انٹرلیکل میں یہاں پہ ریپریزنٹ کر دی ہے یہ چھوٹی بڑی لائن یہ سیل کو ریپریزنٹ کر آ ré loose اور اس کے اندر گہم بایا SMITH مہتے ہیں اس کو میں باہر زیگ زیگ لائن سے شو کر دیا اور هرکے دیا اور یہ جو باہر شو کیا عنہ ہے یہاں patターہ ہے اس کے اندر کی ، ایل�� eye وسوت ہے یا انٹرنل زیجنٹ copied اور یہ go tried red سے اس کو ہائیلئڈ کیا ہوا ہے اور یہ بار ایسی بتا رہا ہے یہ جہاں باہر آدمی میں، یہ ہے اس کے انسائیڈ ۔ مورپ آیا ، اور یہانے رینجر لنے two پائنٹ بتا ہیں یہ 1700 آئن که اس کو کہیں گے terminal of cell اب دیکھیں یہ جو سیل ہے یا یہ بیٹری ہے یہ بیٹری میں ایک چلی کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑا ویکم اسٹی میں بھی بیٹری میں کیا ہوتا ہے الیکٹولائیٹ سلوشن ہوتا ہے اور الیکٹولائیٹ سلوشن میں الیکٹروڈز ہوتے ہیں اور یہ جو الیکٹولائیٹ سلوشن ہے ایک چلی یہ الیکٹولائیٹ سلوشن فلو آف چارجز کو رزیسن پروائیٹ کرے گا یا اپوزیٹ اپوزیشن پروائیٹ کرے گا اور اس ہی اپوزیشن کو ہم کیا کہیں گے internal resistance of cell ایک چلی یہ جو بیٹری ادھے لگی ہوئی ہے اس کے اندر زیسنس ہے جس کو ہم نے سمال آرٹس سے پیسنٹ کیا یہ تو سیمبل ہے اس کا ایک چلی میں کیا ہوتا ہے یہ جو بیٹری یا یہ سیل ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے الیکٹولائیٹ سلوشن اور لیکٹورڈز ہوتے ہیں جب چارج موف کرتے ہیں اس الیکٹولائیٹ سلوشن میں سے کیا ہوتا ہے چارج کو اپوزیشن ملتی ہے اس الیکٹولائیٹ سلوشن سے تو اس اپوزیشن کو کیا کہیں گے internal resistance of cell اور اس کو ہم لکھیں گے electrolyte of a resistance inside cell is known as internal resistance of cell جس کو ہم نے سمال آرٹس سے لکھا ہے تو یہ سیمبل ہے اور یہ ایکچول اس کا concept ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ یہاں پہ یہ سیل ہے سپوس اور سیل کے اکروز کے ہمیں ترمینلس ہیں اور ترمینل کے اکروز بھی پوٹینشل آئے گا یعنی وولٹیج آئے گا اس وولٹیج کو ہم نام رکھ دیں گے terminal وولٹیج اور terminal وولٹیج کو ہم لکھ لیں گے vt سے ٹھیک ہے اور ایک سیل کے inside بھی energy ہے emf ہے یعنی سیل کے inside میں کیا بتا رہا ہوں سیل کے inside energy supply ہوتی ہے چارج کو تو اس energy کو ہم کہتے ہیں emf تو اس کا مطلب ہوا ہے اسے سیل کے جو inside ہوگی وہ کیا ہوگی emf ٹھیک ہے یعنی سیل کے اندر چارج کو energy مل رہی ہے اور سیل کے باہر terminals ہیں اور سیل کے باہر terminal کے across جو potential ہوگا اس کو terminal potential difference کہیں گے کیونکہ یہ voltage جو ہیں emf جو ہیں یہ emf اب باہر بھی چارج کو move کرے گی تو باہر terminal کے across جو voltage ہے اس کو terminal potential difference کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ terminal potential difference اور emf میں کیا difference ہوتا ہے سپوس کریں یہ سیل ہے یہاں یہ battery ہے اور ہمیں پتہ ہے سیل سپوس کر لیں سیل کے voltage کتنے ہیں 12.6 ٹھیک ہے اور ادھر میں نے اس کے ساتھ volt meter لگا دیا اور یہاں پہ جو volt meter لگایا ہے اس کی resistance infinite ہے اور وہ volt meter جس کی resistance infinite ہو وہ ideal ہوتا ہے وہ accurate voltage کو مہیر کر لیتا ہے تو سپوس یہ جو میں نے volt meter لگایا ہے اس سیل کے ساتھ یا اس بیٹی کے ساتھ اس کی resistance infinite اور میں نے لکھ بھی دیا ہوئے ہیں Vt یعنی terminal potential terminal voltage میرد by volt meter of infinite resistance یہ جو Vt یعنی سے مہیر کرنے جا رہے ہیں طرح اب دیکھیں یہ اس نے جب volt meter لگایا تو volt meter نے کتنی ڈنگ دی 12 دی actually میں سہل کی کتنی ای مف ہے وہ 12.6 ہے اب ہوتا ہے سیل کے باہر مینشن ہے سیل کے باہر کیا مینشن ہے ٹویلو وولٹ ہے ٹھیک ہے یہاں میں لیٹ کر لیتا ہوں سیل کے اوپر جو مینشن ہے وہ کتنی ہے ٹویل پوائنٹ سکس وولٹ مینشن ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جب معیر کیا اس کو ہم نے اس کو معیر کیا وول میٹر سے تو وول میٹر نے کتنی بتائی ٹویل وولٹ اب یہ جو ٹویل وولٹ ہے یہ ٹویل وولٹ کس کے اکروس آ رہا ہے دیکھیں یہ جو ٹویل وولٹ ہے یہ ٹویل وولٹ بیسکلی ٹرم نل کے اکروس مہیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرم نل ٹرم نل وولٹیج کہیں گے ٹھیک ہے اور سیل کے انسائیڈ جو پروائیڈ ہو رہی ہے چارجز کو وہ کتنی ہیں ٹویل پوائنٹ سکس جو کہ زیادہ ہے تو ایدھر سے یہ بھی پتا چلا کہ ٹرم نل پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ انرجی لوس ہو رہی ہوتی ہے سیل میں سیل میں کیوں لوس ہو رہی ہوتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سیل میں لیکٹو لائٹ ریزیسن پروائیڈ گا رہا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنل ریزیسن آب سیل اور اسی کو ہم سیمولیکلی اس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا اب آجیں یہ جو یہ جو ڈائیگرام ہے اسی ڈائیگرام کو اب یہاں پہ یوں ریپریزنٹ کر لیتے ہیں یعنی وہ جو بیٹری اس کو اوپر کی طرف شو کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ریزیسن لگا ہو ہے ریزیسنٹ لگی ہو یا یہ جو ایرو ہیڈ ہے یہ ویریابرزیسنٹ کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ وولڈ میٹر ہے وی لکھا ہو ہے وولڈ میٹر اور ایرو ہیڈ یہ نیڈل ہے جو ڈیفلیکشن جو بتائے گے اور یہاں پہ سوچ لگایا جو کے اوپن ہے مطلب ڈس کونیکٹد ہے combos would see current flow کرے گا اور ہمیں پتہ ہے convention candor update 가 کردے ہیں تو یہاں سے چلو کرو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یوں آئے گا اور یہ اور اسن بھی AAA harmonی میں جان دیگا کیوں جان دیگا بوائر مٹر میں ابھی میں نے بتایا کہ بور میٹر کے جو اسنٹھ ہیں وہ کیونی ہوتی 있잖아요 انفینٹ ہوتی ہے تو اس لئے وول میٹر میں یہ کرنڈ نہیں آئے گا بلکہ یہ یہاں ہے اور اس طرح اس کا فلو ہوگا اچھا تو دیکھیں سپوس کریں میں نے اس سرکٹ کو کلوز کر دیا ٹھیک ہے سوچ کو کلوز کیا تو کرنڈ فلو کرے گا کنوینشن کرنڈ جو کہ پوسٹیف سے سٹارٹ ہوتا ہے نیگٹیو کی طرف آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کرنڈ ہوگا کرنڈ کا جو ہم نے بائی اوہم سلا فارمولا پڑھا ہوگا ہے ایسٹور ٹو عسف دیا ادھر و پڑھا ٹھیک ہے تو اب بس لگے تو وی لگ دیا مожу سیل کی ایم اف لگ دی کیونکہ سیل کی ایم اف بسکلی یہاں پر وولٹو一定要 اس ray pair جو چارجز کو موف کروی رہے ہیں یعنی جو چارجز کو دیں گے تصراب جیسایں دیں گے اور اس میں زیشنس amb pen دوسری اس ریسرو ساں ہنا کی ہم صدار ریسٹنس یا پہ دونوں زیشنس ایڈ کر لگ دیں گے وی اوار آ رہا ہے تو یہ بن جگہ ایم ایف ڈیویڈی بائی ٹوٹل زیسن لگ دی یہ سرکٹ کی ٹھیک ہے تو یہ کرنڈ کا فارمولا بن گیا آپ دیکھیں یہ جو فارمولا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کرنڈ ایک جیسا پرڈیوز نہیں ہوتا کونسٹنٹ کرنڈ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر کرنڈ رزیسنس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سرکٹ کی رزیسنس ویری کرے گی تو کرنڈ ویری ہو جائے گا تو یہ اکثر سٹوڈن یا اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں یہ مسکنسپشن ہے ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹری ہوتی ہے یا جو سہل ہوتا ہے یہ کونسٹن کرنٹ پروائیڈ کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیوں ایسا ہے کیوں یہ کونسٹن کرنٹ پروائیڈ نہیں کرتا کیوں کہ کرنٹ سرکٹ کی زیستن بھی ڈیمنٹ کرتی ہے اور سرکٹ کی زیستن یا سہل کی زیستن یہ ویری کر سکتی ہے جس کے وجہ سے کرنٹ ویریبل ہو جاتا ہے تو بیٹری is not source of constant کرنٹ تو یہ اکوریٹ نہیں ہے تو پھر کیا پروائیڈ کرتا ہے اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں آگے دیکھیں اگر میں یہ جو ڈیناومینٹر میں آرہی ہے ویلی اس کو دوسری طرف ملٹی بلائی کر دوں تو یہ آجے گا is equal to i into r plus small r ان کو ملٹی بلائی کر دیں i into small capital r اور i into small r اور یہ جو ir بن رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ terminal کے cross ہے یہ جو میں نے ادھے بتایا یہ terminus بن ہے terminal کے cross یہ voltage r ہے جس کو ہم ir کہہ رہے ہیں اس کو terminal voltage کہہ رہے ہیں vt سے لکھ رہے ہیں اور یہ ir small ہے تو small r کا مطلب ہے یہ جو voltage ہے یہ کس میں ہیں یہ cell کے inside drop ہو رہے ہیں تو یہ potential drop ہو رہا ہے یہ energy drop ہو رہی ہے energy dissipate ہو رہی ہے یا loss ہو رہی ہے کس کے cross یہ cell کے terminal cell کے باہر terminal کے cross اور یہ cell کے اندر drop ہو رہی ہے energy loss ہو رہی ہے اور یہ cell کی total energy تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ادھے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس equation ڈرائی ہوگی اب دیکھیں ذرا یہ جو equation آ رہی ہے اس equation میں ذرا دیکھیں vt for terminal voltage ہے اور یہ ir یہ voltage drop ہے جو cell میں ہے یعنی energy dissipation energy loss ہے جو cell میں ہیں اچھا اب دیکھیں یہ جو formula ہمارے پاس آ رہا ہے اس formula سے اگر میں vt کا formula بناؤں تو vt کا یہاں پہ formula بنے گا vt is equal to ir دوسے سائٹ پہ جائے گا تو minus ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا e minus ir ٹھیک ہے تو یہاں پہ vt terminal voltage کا formula آ گیا اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو battery ہوتی ہے یہ formula میں بتا رہا ہے کہ battery constant potential difference کا source بھی نہیں ہوتا اور یہ confirm ایسے نہیں کہہ سکتے کہ battery is the source of constant terminal potential difference terminal کیوں 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 کہ جب current flow کرے گا تو کچھ والٹی کس میں ڈروپ ہوں گے یا کچھ energy کس میں ڈروپ ہوگی inside سیل یہ بتا رہا ہے کہ انسائیڈ سیل کیا اور یہ ڈروپ ہو رہی ہے جب سیل کی انسائیڈ ڈروپ ہوگی تو minus ہوگی ایم ایم ایف میں تو مائنس ہوگی تو کم ہوگی وہ terminal آئے گا تو terminal voltage ہمیشہ less ہو جاتے ہیں کس سے ایم ایم ایف سے تو اس کا مطلب ہے کہ battery is not source of constant terminal potential difference اور دوسرا میں نے ایدھر کیا ہوتا ہے بیٹری is also not source of current تو پھر کس کا source ہے بیٹری ٹھیک ہے تو یہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو آگے درہ دیکھتے ہیں اس میں دیکھئے گا اب suppose کر لیتے ہیں یہ جو switch ہے یہ switch open ہے اب جب switch open ہوگا تو current جب یہاں سے آرہا ہے flow کر رہا ہے ادھر تو جانا نہیں ہے انفینیٹ زیسنس ہے والد میٹر میں انفینیٹ ہے یہاں پہ آئے گا تو یہاں تو open ہے سرکٹی open ہے ڈسکنکٹی ہے تو flow ہی نہیں کرے گا تو current کے آگیا zero i equal zero اور یہ جو formula ہے یہ میں نے formula یہاں پہ لکھ دیا current ادھر i کی جگہ پہ کیا لگا دیا یہاں پہ current کی جگہ zero لگا دیا تو یہ multiple ہوگا zero r سے تو یہ zero ہو جائے گا تو یہ آجائے گا اب کیا ہے یہ جو ہم نے والد میٹر لگایا ہو ہے اس terminal کے cross اس سیل کی terminal کے cross یہ جو والد میٹر لگایا ہوگا ہے یہ کیا ہم یہ کرے گا emf اور بتایا گا کہ emf کیا ہے basically terminal voltage کے equal ہے یعنی اس کو ہم کہیں گے والد میٹر ریڈ ی اے ای م ف eks terminal potancial difference جب سرکٹ میں current flow نہیں کرے گا یہاں switch open ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جو والد میٹر نے México کیا ہاں وہ ی جälle ہیں وہ terminal ڈیفرنس کے equal homeowners جا گی چھیک ہے چھیک ہے آئی یہ interviews بین پoy wire کے ایم سکس بھی کروست ہو اس میں دیکھیں گے اب suppose کر لیتے ہیں کہ یہ switch کو ہم نے close کر دیا میں نے switch کو close کر دیا تھی تو تو current flow کرے گا یہاں سے current آیا گا اور یہ flow کرنا شروع کر دے گا اب کرنٹ فلو کرے گا تو اب کرنٹ زیرو نہیں ہے کرنٹ کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے اب کرنٹ جب ہوگا یہاں پہ دیکھیں جب کرنٹ کی ادھر پرٹیکلر ویلیو آ رہی ہے تو یہاں پہ کرنٹ ادھر زیرو نہیں ہے تو اب آئی آر فیکٹر زیرو نہیں ہوگا یہ آئی آر کیا ہے میں نے بتایا ہے انرجی ڈیسی پیٹ کرتی ہے انسل انرجی سیل کے انسائیڈ لوز ہو رہی ہے دیو ٹو انٹرلنل رزیسٹنس ہے یا پوٹینشل ڈھو رہا ہے انسلل ڈیو ٹو انٹرلنلش دیسن ٹھیک ہے آپ دیکھیں سپوز کالیں اس کو ہم سمجھتے ہیں سپوز کالیں کہ ای 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 اف سیل کی کتنی تھی ٹوٹل ٹین وولڈ تھی ٹین وولڈ میں جو ملی وہ ٹرمنل کے ہے ٹرم ایٹڈ ڈراب ہو گئی ٹھیک ہے یوز ہو گئی آہ اور باقی کتنی رہاں گی ٹین میں سے 8 تو use ہوگی terminal کے cross اور جو 2 رہ جائے گی وہ سیل کے inside use ہو جائے گی نرجی یہاں potential drop ہو جائے گا تو 10 کو اگر ہم divide کریں 8 plus 2 میں تو 8 plus 2 کو کریں گے تو total دوبارہ 10 بن جائے گے تو اس کا مطلب ہے total energy کتنی تھی suppose 10 تھی اور 10 میں 8 کہاں پہ use ہوئی terminal کے cross use ہوئی cell کے اور 2 جو رہ گی تھی وہ کہاں بھی use ہوئی cell کے inside use ہوگی اور وہ loss ہوگی internal resistance کی وجہ سے اے تو ایدھر سے ہم پتہ چل رہے ہیں کہ یہ جو ایا ایمF ایمF 10 ہے اور وہ terminal voltage 8 ہے تو 108 سے grater ہے یعنی ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمF ہمیشہ زیادہ ہوگی کسے terminal voltage سے زیادہ ہوگی اور کتنا زیادہ ہوگی بائی افیکٹر بائی فیکٹر آئی آر یعنی ایدھر جو میں نے example یہ ہم کہیں گے 10 is greater than 8 by factor 2 کتنا 10 grater 8 سے 2 فیکٹر زیادہ ہے تو یہ ٹھیک ہے تو ایک لم hij واٹھا کہ اے مگر میں اے مفجس سے جگہ بناپنی زیادہ چلسہ چhongڑا ہے اکسی پاٹھنیند ، آج از، کردی ڑھیک ہے دل 就ہ جانات ادھر دیکھیں کرنٹ فلو نہیں کر رہا تھا تو ایم اف پھر بھی تھی اور ایم اف کتنی تھی ویٹی کے ایک ویل تھی اور جب کرنٹ فلو کر رہا تھا پھر بھی ایم اف پریزنٹ ہے تو ایم اف تو ہمیشہ ہوگی بلکہ کیا ہو رہا ہے ایم اف کی وجہ سے کیا آئے گا ترمیل وولٹ جائے گا پہلے سیل کے اندر ایم اف ہوگی سیل کی نرجی ہوگی وہی نرجی کہاں پہ آ جگی ترمیل کے کروس ہم کہیں گے ایم اف کیا ہوگی کاز ہوگی وجہ بنے گی کس کی پوٹینشل ڈیفرنس کی پوٹینشل ڈیفرنس کو کی وجہ بنتی ہے اگر ایم اف ہوگی تو وہی ایکچولی کس میں آگے کنورٹ ہو رہی ہے پوٹینشل ڈیفرنس میں ٹھیک ہے اور دوسرا ایدھر دیکھیں ایم اف is always present even no current drawn from cell but we are equal to zero i equal to zero اس کا مطبع ہے کہ سیل میں current نہ بھی flow کر رہا ہو یہ جو پہل current draw نہ بھی کیا جا رہا ہو پھر بھی ایم اف present ہوگی جیسے کہ ہم نے ایدھر یہ دیکھا ایدھر کیا کہا تھا current draw نہیں کہا رہا سیل میں سے سیل میں سے flow یا سیل میں سے current نہیں آ رہا تو پھر بھی ایم اف present اور وہ کس کے ایکول ہے terminal voltage کے ایکول ہے ہاں اور جب سیل جب current draw ہو رہا ہو current flow کر رہا ہو تو پھر بھی ایم اف ہوتی ہے تو ایدھر ہم نے کہا ایم اف always present even no current drawn current pass کرے سیل میں سے یا نہ پاس کرے ایم اف formation ہوتی ہے لیکن potential difference ہے وہ تب ہی ہوگا current جب ہوگا current zero ہے تو potential difference zero ہوگا یہ کیسے پتا چلا آپ نے یہ فارمولا پڑھا ہوا ہے v is equal to ir تو دیکھیں یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں current zero ہے تو potential difference بھی کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا یہ potential difference zero مطلب terminal voltage zero ہو جائے گے ادھر vr لکھا ہے یعنی terminal voltage across resistance zero ہو جائیں گے جب current zero ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ potential difference zero ہو سکتا ہے جب current zero ہوگا لیکن ایم اف ہمیشہ present ہوتی ہے چاہے current draw کرے سال میں سے یا نہ کریں عمل کریں تو سٹوڈنٹس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو battery ہوتی ہے یہ constant current时候 نہیں ہوتی کرنڈ کا source ہوتی ہیں constant current کا source نہیں ہوتی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو battery ہوتی ہے یہ constant potential verارہ link", بہرے Felipe海ل پھلی دوی دفریریکنس کا source نہیں ہوتی ان تیجل access difference دو تور کس کا source ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ کونسٹنٹ ایم آف کا سورس ہے یعنی یہ جو specially ہوتا ہے یہ کونسٹنٹ ایم آف پرڈیووس کرہا ہوتا ہے خients تو یہ بیسٹ آنسر ہے کہ اگر آپ کو آجائے تو آپ سے بوچھا جائے بیکٹری کس کا بیٹری کس کا سورس ہے بیسٹ سورس ہے تو اس میں اپشن ہوں تو بیسٹ اپشن کونسی ہے کونسٹنٹ ایم آف کا سورس ہے بیٹری ٹھیک ہے تو اب ہم ایم سی کی اسے تکڑیتے ہیں تو پہلے ہم دوسری کرتے ہیں بھی پہلے کریں گے تو دوسری ایم سی کیوں اس میں کہاں ہوگا ہے بیٹری is charged by bigger source bigger source کو لہوں کہہ لیں کہ یہ لیپ ٹوپ ہے اور بیٹری کو یہ کہہ لیں موبائل کی بیٹری ہے موبائل کو ہم چارج کر رہے ہیں اسے لیپ ٹوپ سے چارج کر رہے ہیں تو لیپ ٹوپ کی کیا ہے بیٹری 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 کی ایم ایف کم ہے تو آپ کیا سچویشن ہوگی ایم ایم ایف بیٹری کی زیادہ ہوگی ترمیل سے یا terminal بیٹری کے ایم ایف سے زیادہ ہوگی تو کیا سچویشن ہوگی ایکوال ہوگی یا کوئی option نہیں ہوگی دیکھیں اس کیس میں آپ آئے گا terminal voltage بیٹری سے زیادہ ہو جائیں گے ایسا کیوں ہوگا کیونکہ اب سیل کی ایم ایف کم ہے اس لیے تو چارج ہو رہی ہے اگر موبائل کی ایم ایف کم ہے تو اس لیے تو وہ لیپ ٹوپ سے کیا ہو رہی ہے چارج ہو رہی ہے تو سیل کے terminal کے کروس آپ جو potential آجے گا اگر وہ زیادہ ہوگا کس سے سیل کی ایم سے اس لیے سیل کیا ہوگا چارج ہوگا اب آجیں دوسری ایم سیگز کی طرف پہلی ایم سیگز آپ دیکھیں which is not possible between ایم ایف اینڈ ترمیل والٹیج ترمیل والٹیج اور ایم ایف کے درمیان کیا نہیں ہو سکتا تو اس میں دیکھیں کیا ایم ایف ترمیل والٹیج سے زیادہ ہو سکتی ہے تو yes ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایم ایف ترمیل والٹیج سے زیادہ ہو سکتی ہے جس کیا ہم آپ نے ایمул پیچھے سے ب проб کے آرہا ہوں ٹھیک ہے پھر آجیں کیا ایم ایف ترمیل والٹیج سے زیادہ بے این جب mettیل چارج ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ایم ایف ترمیل والٹیج کی ایقل ہوتی ہے ہو سکتا ایم ایف پیچھے بھی پڑھا کر آرہا رہا ہوں تو اہم تو ایم ایف ترمیل والٹیج سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم کہیں گے which is not possible between EMF and terminal voltage تو کیا پھر possible نہیں ہے تو اس میں option آجے گا none of these مطلب سارے possible ہیں تو none of these is کا right option آجے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں third MCQ third MCQ میں when we draw current from cell then جب cell میں سے current draw کرے current cell میں سے pass کرے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے EMF terminal voltage سے ہمیشہ greater ہوتا ہے یہ right option آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں بتا کے بھی آ رہا ہوں آپ کو theory میں بھی پڑھایا ٹھیک ہے اب آجے اس case میں آ دیں fourth میں آ دیں if current is drawn from cell or given to it اگر current if current is not یہ جو MCQs ہے ادھر not آئے گا ٹھیک ہے یہ complete میں نے MCQs کر دیا if current is not drawn from cell or given to it اگر cell کو نائی کرنٹ دیا تھا انہیں سلسل کنٹ ڈراغ کریا جائے باہر نکلا جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا terminal voltage جو EMF کیا ہوں گے equal ہوں گے تو یہ اس کا right option آ گیا تو یہ ہم نے اس کی کر لی MCQs تو students اب میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کی جو ایک animation ہے کہ کیسے EMF زیادہ ہوتی ہے terminal voltage سے اس کی ایک animation ہے ویڈیو ہے وہ میں نے description میں لنک دیا اس کو open کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا lecture آپ ملتے ہیں next lecture میں allow موسیقی موسیقی موسیقی